مردباد پولیس لیکن اینڈ وقت پر پولیس نے چاروں کو دھرد بوچا ڈی آئی جی شلاب ماثر اور سس پی حیمن کٹیال نے پریس وارتہ کر کے اس گھٹنگا کھلا سکت گیا ڈی آئی جی نے بتایا کہ تیس ستمبر کی رات کو قریب ایک بجے مونڈا پانڈے کے گاؤ گدہی کھیڑا سے بچہ اگوا ہوا تھا یہاں رہنے والے کللو پتر تیج پال کے تین ماں کے بیٹے کو کسی نے گھڑ سے ہی اگوا کل لیا تھا سوبے چار وزے آگ کھلنے پر پریجون کو گھٹنگا پتا چلا پریجون نے ترند اس کے سوچنا پولیس کو دی اور پولیس کیس درچ کر کے بچے کی برامدگی میں جھڑ گئی ڈی آئی جی نے بتایا کہ گدہی کھیڑا کیا ہی رہنے والا نیٹو کللو کے پریوار کے نزدیکی ہے ان دیروں نیٹو مردباد کے مجزولہ تھانا چھیتر میں ایک تا کلونی میں رہتا ہے جبکہ آروپی نیٹو اور دھنپل ایک قرائے کے مقام میں رہتے ہیں اور تیسرا آروپی شیشو پال بھی انہی کے پڑوس میں رہتا ہے ڈی آئی جی نے بتایا کہ شیشو پال اوف پنڈلت نے نیٹو اور دھنپال سے نوزاد بچے کی ڈیوانڈ کی تھی اس نے کہا تھا کہ اسے بچہ آگے کہیں دینا ہے اور اسے اس کام کے لیے ڈیڑھ لاک روپے ملیں گے اس کے بعد نیٹو اور دھنپال نے کللو کے بچے کو اگوا کرنے کی یوجنا بنائی پلان تیار کرنے کے بعد نیٹو اپنے سالے نیٹن، دھنپال اور شیشو پال اور پنڈلت کے ساتھ گدائی کھیڑا گیا جہاں سے انہوں نے بچے کو اگوا کیا اور چاروں آروپی اسے مردباد لے آئے مردباد پہنچ کر آروپے نے بچے دمپتی کو دینے کی کوشش کی لیکن چوری کا بچہ لینے سے دمپتی نے منع کر دیا اس کے بعد آروپی اس بچے کو کئی دوسری جگہ بیشنے کی فراک میں لگ گئے اس سے پہلے کی وہ اپنی ساجش کو انجام دے پاتے پولیس نے سبھی چاروں آروپیوں کو دبوش لیا اور اس تین ماہ کے بچے کو اس کی ماہ کو سوپ دیا بچہ واپس ملنے پر پیڑک ماہ نے مردباد پولیس کی جم کر پریشن سکی جی یہ کل رات کی گھٹنا یعنی کہ آج ارلی مورنگ آپ جسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر چاروں عبیوک گرفتار ہوئے ہیں مکھے عبیوک جو گرفتار ہوا ہے اس کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ رات میں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ قریباً ایک بجے اس نے یہ گھٹنا کی تھی پریوار جنوں کو یہ گھٹنا کی جانکاری اس کے بعد ہوئی ہے لگ بک چار بجے کے اوپر ان کے دوارہ ڈائل 112 کے اوپر سوچنا دی گئی پولیس کے دوارہ تتکال کاروائی کرتے ہوئے اس کے اندر گھٹنا کا نابرن کیا گیا ہے اور گھٹنا کے اندر جو مکھے عبیوک پرکاش میں آیا ہے یہ جو دمپتی جن کا بچہ چوری کیا گیا تھا انہی کا دشتے دار ہے اور اس کی گتیویدیاں کل سے ہی سندگ تھی سندگ دن دی سینس کی مولتا ورطمان میں مجھولا کے اندر رہ رہا ہے اور کل یہ گاؤں میں دیکھا گیا یہ پولیس نے اپنے اس طرح سے بھی اس چیز کی پشتی کی اور رات میں جو دمپتی ہے ان کی وائف نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ یہ رات میں وہاں پر پایا گیا ہے اس کے اوپر ان کی پوستاج کے اندر اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ میں ہٹنا کا کھلاسہ کیا بیسکلی ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ایک نی سنتان دمپتی سے یہ ٹچ میں آئے تھے اور لگ بگ ڈیڑھ لاک روپے کے اندر جو انہوں نے اپنی شروعاتی پوستاج کے اندر بتایا ہے کہ یہ دمپتی کو جو نی سنتان دمپتی کو تھا یہ بچہ ہینڈوور دینے کا پلان کیا تھا جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کو جب پتہ لگائے کہ یہ بچہ اس طریقے سے چوری سے اٹھا کے لائے گیا ہے تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا ہے جو انہوں نے ان کے بارے میں کلیو دیئے ہیں اس سے ان کی بھی شناک کی جاری ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور تدکالی کاروائی کی گئی ہے جو پولیس کے دوارہ اور چاروں لوگوں کو گرفتار جو کیا گیا ہے اس کے اندر میرے اس طرح سے پوری پولیس ٹیم کو پچاس زہ روپے کا پرشستی پتر دیے جا رہے ہیں نیٹو اس کے ساتھ نیٹو کا سالہ ہے ساتھی ساتھ دو لوگ اور ہیں دھنپال اور شیشوپال دھنپال اور شیشوپال وہ وقتی ہیں جو نیٹو کے ساتھ میں وہیں پر مجھولہ کے اندر رہتے ہیں ورطمان کی جو پوستاج ہیں اور جو ہمارے ابھی لیک ہیں اس کے حساب سے ان چاروں کی کوئی کرمینل ہسٹری نہیں ہے بڑ کیونکہ گھٹنا کا پلاسہ تدکالی ہوا ہے اور آپ لوگ کبھی ورطمان میں بریف کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اور پوستاج کے اندر اور ہن لوگ کے انویشن کے اندر اور ان لوگ کی کوئی کرمینل ہسٹری اس طرح کی نکل کے آئے تو اس کے اوپر بھی اگرم کاربائی کی جائے بلکہ اتنا ہی نہیں بچہ برامت کرنے والی پولیس ٹیم کو ڈی آئی جی نے پچاس ہیار روپے دینے کی گوشنا کی فلال پولیس نے چاروں روپے کو نیال نے پیش کر جیل بھیج دیا فلال اس کبار بس اتنا ہی شہر اور راجے کی ہر بڑی خورت دیکھ لیں کے لئے بنے رہیے آج میٹو گروپ کے ساتھ ڈھنے پاک موسیقی